سلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کی ہوتھ سونیا ناز اور آپ دیکھ رہے ہیں مورٹ ٹی وی جیسا کہ آپ ملازہ فرما رہے ہیں کہ سیٹ پر اس وقت ونٹر سیزن کلوڈز جرسیاں سویٹر بلینکٹس گرم کوٹ اور گرم شالے موجود ہیں تو یہ جناب ہم کوئی ونٹر سیزن کا سٹال لگانے نہیں جا رہے بلکہ ہم لوگ جا رہے ہیں حضب معمول اپنا منتھلی فلٹ ریلیف پروگرام جو کہ ہم نے انیشیٹیو لیا تھا کہ دو ہزار دس کے بعد دو ہزار بائیس میں جو سیلاب آیا اس میں پاکستان کا ستر فیصد حصہ سیلاب کی نظر ہو گیا جس میں لوگوں کی نہ صرف مال و اسباب ان کے کپڑے ان کے مال ان کے مویشی ان کی ہر چیز جو تھی مین بوس ہو گئی اور سیلاب کی نظر ہو گئی تو ہم لوگوں نے الحمدللہ مورٹ ٹی وی نے انیشیٹیو لیا اور ہم لوگوں نے کچھ ایسے ایریا سیلیکٹ کیے کہ جہاں پہ کوئی انجیو کوئی سی بیو کوئی ادارہ نہیں پہنچ سکا ان میں سے سر فہرست کے پی کے کے کچھ علاقے چار صدا مردان نوشہرہ اور چھتے گاؤں تھے تو الحمدللہ ہم لوگ اپنے دوستوں کے اپنے بھائیوں کی اپنے مخیر حضرات کی تعاون سے جو ہمارے ساتھ شانہ بشانہ کر رہے ہیں تو الحمدللہ ہم اپنے مورٹ ٹی وی کے اس پلیٹ فارم سے دو بار ان سلاف زدگان کی مدد کے لیے ان کی ہیلپ کے لیے ان کی سپورٹ کے لیے ان تک پہنچے اور جو ہم سے ہو سکا ہم نے کیا اور اب چونکہ سردی آگئی ہے تو سردی جو ہے وہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے اور میں سمجھتی ہوں کہ یہ سلاف زدگان کے لیے ایک اور ازمائش کی گھڑی ایک اور امتحان شروع ہو گیا ہے کیونکہ پہلے تو گرمی تھی اور گرمی میں تو وہ جیسے کیسے کھلے آسمان کے نیچے گزارا کر رہے تھے جب سلاف آیا تو ان کے پاس سوائے ان تن کے کپڑوں کے جو انہوں نے پہنے ہوئے تھے اس کے علاوہ ان کے پاس کچھ بھی نہیں بچا اور اس کے باوجود ان لوگوں نے ہمیں گرمی کے سیزن میں بھی یہ ریکویسٹ کی کہ ہمارے پاس کپڑے نہیں ہیں ہمارے پاس بستر نہیں ہیں ہمارے پاس اورنے کو اور بچھونے کو کوئی ایسی چیز نہیں ہے جسے ہم بچھا سکے یا جسے ہم اور سکے تو لہٰذا اب تو چونکہ سردی ہے اور یوں نو دریائی اور پہاڑی علاقوں میں تو سردی کے جو شدت ہے وہ زیادہ ہوتی ہے تو ہمارے لیے بھی ایک بہت بڑا چیلنج تھا چیلنج اس لیے تھا کہ ہمارے جو مخیر حضرات تھے ہمارے پاکستان کا ہمارے مولک کا ایک علمیہ ہے کہ یہاں پہ کوئی بھی انسیڈینٹ کوئی بھی حاصل ہوتا ہے تو شروع شروع میں وہ چیزیں بہت زیادہ ہمیں سگنیفیشن لگتی ہیں اور ہمیں لگتا ہے کہ ہمیں ہیلپ کرنی چاہیے ہمیں سپورٹ کرنی چاہیے ہمارے بہن بھائیوں کو ضرورت ہے اور کرتے بھی ہیں ہماری جو مخیر حضرات ہیں یا ہمارے جو دوست ہیں جو دردے دل رکھتے ہیں لیکن جب چیزیں کچھ پرانی ہونا شروع ہو جاتی ہیں تو وہ سمجھتے ہیں کہ شاید وہاں پر اب ضرورتیں ختم ہو گئی ہیں جبکہ ایسا نہیں ہے وہ لوگ سکریچ سے وہ زمین سے دوبارہ سے اپنی زندگی کو شروع کر رہے ہیں اور اس کو بحال ہوتے ہوتے ٹائم لگے گا اور اب چونکہ سردی کا سیزن ہے اور جیسا کہ میں نے کہا کہ ہمارے لیے ایک بہت سخت چیلنج تھا کیونکہ اس بار بہت مشکل ہو رہا تھا ہمارا جانا کیونکہ ہمارے ساتھ جو لوگ تعاون کرتے تھے ان لوگوں سے بھی ہم نے ریکویسٹ کی اور اس کے علاوہ جو مخیر حضرات سے ان سے بھی ہم نے ریکویسٹ کی تو ان سب لوگوں کے کچھ کے جوابات یہ تھے کہ ہم نے جو کرنا تھا وہ شروع شروع میں کر دیا اب ہمارے پاس گنجائش نہیں ہے کچھ لوگوں کے جوابات یہ تھے کہ نہیں وہ تو اب اتنا ٹائم ہو گیا ہے اب تو اتنا عرصہ ہو گیا ہے اب تک تو وہاں زندگی بحال ہو چکی ہوگی ہم نہیں سوچتے کہ وہاں پہ اب ضرورت ہو تو ناظرین مجھے پچھلے ماہ جیسے کہ ہم لوگ گئے تو ان لوگوں نے بتایا آپ لوگوں نے ویڈیوز میں ہمارے شارٹس دیکھیں ہماری ریکارڈنگز دیکھیں کہ ان لوگوں نے کہا کہ اس جگہاں پہ جہاں پہ آپ موجود ہیں آپ کے علاوہ نہ کوئی آیا تھا اور نہ کوئی آیا ہے اور نیکسٹ بھی ہم یہی امید ہے کہ انشاءاللہ آپ لوگ ہماری ہیلپ کے لیے دوبارہ ضرور آئیں گے تو اب ان لوگوں کے کیا حالات ہیں ٹیلی فونک تو وہ میرے ساتھ رابطے میں ہیں اور ڈے بائی ڈے وہ مجھے بتا رہے ہیں کہ ابھی تک مورت ٹیوی کے علاوہ وائس آف مورت کے علاوہ ہمارے سلاب زدگان علاقوں میں کوئی نہیں پہنچا اور سردی کی انٹینسٹی بھی زیادہ ہے اور ان کو گرم بستر بھی چاہیے انہیں اوڑنے کو بچھانے کو لہاف بھی چاہیے ان کو جرسیاں بھی چاہیے سردیوں کی مناسبت سے کپڑے بھی چاہیے سویٹرز بھی چاہیے تو ہم لوگوں نے اپنی مدد آپ کے تحت اپنی پرسنل کا پیسکی پہ جو کر سکے وہ ہم نے کیا اور دکھ صرف اس بات کا ہے کہ میں نے بہت سارے مخیر حضرات سے رابطہ کرنے کی کوشش کی حالانکہ میری سوشل میڈیا فرینلس میں لاکھوں تو نہیں لیکن ہزاروں لوگ ہیٹ ہیں لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ان میں سے کسی ایک نے بھی میرا ساتھ دینے کی کوشش نہیں کی سوائے ایک بھائی کے جو اس انیشیئیٹیو میں پہلے دن سے لے کے آج تک میرے ساتھ اٹیچ ہیں اور جن کی یہ حوصلہ افضائی تھی اور جن کا یہ تعاون تھا اور جن کی یہ اپریسیشن تھی کہ انہوں نے مجھے انکاریج کیا کہ نہیں سونیا آپ کو پہنچنا چاہیے آپ نہ صرف ٹرانسجنڈر کمیونٹی کی ہیلپ کرتی ہیں سپورٹ کرتی ہیں بلکہ مین سٹریم کے لیے بھی آپ کو کام کرنا چاہیے تو ان کی ہی انکاریجمنٹ نے میرا حوصلہ بڑھایا اور میں دو بر الحمدللہ سیکسیس فولی اس ٹور کو کرنے میں کامیاب ہوئی اور آج بھی ماشاءاللہ سے ان کی دعاوں سے ان کے تعاون سے میں جا رہی ہوں لیکن دو کس چیز کا ہے کہ ان کے علاوہ دوست نے رابطہ کرنے کی کوشش نہیں کی اگر کرتے تو شاید ہم اگر آج کوئی دس لوگوں کی یا بیس لوگوں کی مدد کرنے جا رہے ہیں تو شاید ہم دس سے بیس کیونکہ وہاں پر جیسا کی لاس ویڈیوز میں آپ کو ہم بتا چکے ہیں کہ تقریباً ایک سو بیس گھا رہے ہیں جو ٹوٹلی زمین بوس ہو چکے ہیں اور ان کے پاس سوائے ان کے تن کے کپڑوں کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں بچا تو جو ہمارے منتظر ہیں اور ہر ماہ ہمارے منتظر رہتے ہیں کہ مورا ٹی وی سونیا ناز آئیں گی اور ہماری اپنی مدد آپ کے تحت اور اپنی بسات کے مطابق جو ہماری ہیلپ یا سپورٹ کر سکیں گی وہ کریں گی تو ناظرین آج الحمدللہ تقریباً چھ بجے کا ٹائم ہے اور ہم لوگ نکل رہے ہیں لاہور ٹو کے پی کے تو انشاءاللہ ہم آپ کی ساتھ رابطے میں رہیں گے اور جیسا کہ لاسٹ ویڈیوز آپ نے پارٹ بائے پارٹ ہماری دیکھیں تو ایسے ہمارے پارٹ جو ہیں آن ایر ہوتے رہیں گے ہمارے اس فرائٹ ریلیف پروگرام کے اور ہم آپ کو لمحہ بلہما اپنے ساتھ جوڑی رکھیں گے اور دکھائیں گے کہ سلاح زدگان متاثرین کی اب اس وقت ان آفذ زدار مسئبت زدہ علاقے میں کیا صورتحال ہے کہ جیسا کہ کچھ دوستوں نے مجھے کہا کہ وہاں پر اب زندگی بحال ہو چکی ہے اور وہاں پہ شاید اب ان کی ہیلپین سپورٹ کی ضرورت نہیں ہے تو یہ ابھی ہم خود سے بھی نہیں جانتے کہ وہاں پہ کیا صورتحال ہے لیکن جب ہم جائیں گے دیکھیں گے اور آپ کو بھی دکھائیں گے کہ اس وقت دو سے تین ماہ گزرنے کے بعد سلاح زدگان اور متاثرین کی کیا صورتحال ہے جڑے رہیے ہمارے ساتھ اور دیکھتے رہیے مورٹ ٹی وی انشاءاللہ ہم لمحہ بلمحہ آپ کو دکھاتے رہیں گے وہ لائیو مناظر اور وہ سب حالات اور واقعات جن میں سے اس وقت سلاح زدگان گزر رہے ہیں سیلیکٹس موگ موسیقی اللہ پاک ہماری کی کوشش اپنے پاک بلندر مقدس بارکہ میں قبولہ منظور فرمائے اور خاص طور پر ہمارے وہ جو بھائی جنہوں نے ہمارا ساتھ دیا ہمارے سدگانٹیویشن کیا اور ہم اس قابل ہوئے کہ ہم لوگ آج ایک بار پھر تیسری بار ایک کامیاب ایکٹیویٹی کرنے جا رہے ہیں بہت سارے ساتھ و سامان کے ساتھ تو اللہ دلالہ انہیں جزائی خیر دے اللہ باقی نیا حبیل کی خیر کریں اور آخرت میں بھی ان کا بھلا ہو اگر آپ کو ہمارا پروگرام اچھا لگا تو مورت ٹی وی کے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آپ کو ہماری ہر نئے آنے والی اپیسوٹ فوری مل سکے مورت شو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بولی گا اگر آپ کو ہمارے سیانس چینڈرز کا ٹیلنٹ پسند آیا تو ان کی ہیپورٹ اور پرموشن کے لیے آپ سکرین پر دیئے کے نمبر پر کانٹیکٹ کر سکتے ہیں اپنی میزوان سونے ناز کو اجازت دیجئے اللہ نے کے پاہ